بگڑی اولاد ماباپ کے لیے آفت ہو رہی ہے ماباپ کام کرتے اولاد سو رہی ہے وہ بچہ کے صدرے کا نو بجے تک سو رہا ہے بستر سے اٹھانے ہی چائی کرو رہا ہے کرمین سے کلکی سمریات بگڑی آتی ہے زیادہ لاد پیار سے بھی اولاد بگڑی آتی ہے بگڑی اولاد صدار نے کی مسین گیارہ آجار روپے میں آئے گی اولاد کو صدار کے مسین کو بیچو گے ڈیٹھ روپے میں بگ جائے گی دیکھو جمانہ بگڑ گیا ماتھے پہ تلک لگا کے مہاراج ہو گیا سراب چھوڑنے کی کے دی تو نراج ہو گیا صحیح بات کہنے میں آل ہو گیا کالے رنگ کا مہاراج غصے میں لال ہو گیا پندی جی کا لڑکا سنگا نہتا ہے چھڑی نی پہنتا ننگا نہتا ہے کوئی گھر جوائی تو نہیں ہے گھر جوائی کی بات سنا رہو گھر کا بے در کسے کہنا نہ چاہیے مرد کو سترال میں رہنا نہ چاہیے سترال کا سارا ہی کام کرنا پڑے گا بہنوئی ہو کے سالے سے بھی ڈرنا پڑے گا لاچار بن رہنا پڑے کیسا گا کوئی دم نہیں گھر جوائی کی جت ہوتی گدھے سے کم نہیں کوئی گھر جوائی تو نہیں ہے ہاں زیادہ دن کمارہ رہنا کھوٹا نہیں ہے شادی کے بعد ان جنوں کا ٹوٹا نہیں ہے پرانے شادی صدا سے پوس لو کتنے آپت ہو رہی ہے کہنے میں نہیں آتی آتما ہی رو رہی ہے جمانہ خراب مہنگائی بہت ہو رہی ہے دو عورت والوں کی تو آج گل موت ہو رہی ہے ہاں جی کچھ خبر رہتی نہیں نیدہ جانے کے بعد کچھ خبر رہتی نہیں نیدہ جانے کے بعد ماں باپ لگتے ہیں پورے سیادی ہو جانے کے بعد یہ سترال والوں کو ربڑی کھلا رہا گھر والوں کو لکڑی دکھا رہا جمانہ یہاں تک خراب آرہ باپ کو پوسٹا نہیں سترال جا رہا ساسو کی سیوہ کرنا بہو کے لئے اچھی بات ہے بہو بھی ایک دن ساس بنے گی سچی بات ہے پانی کیا چھانے گی آٹا چھانتی نہیں ہے خود میں اکل نہیں ساسو کی مانتی نہیں ہے شادی کر کے لائے کبھی سے آپت ہو رہی ہے ساسو کام کرتی بہو سو رہی ہے ساسو بھی خراب ہے ساسو بھی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھنا جانتی نہیں ہے داکن کی طرح کھاؤں کھاؤں کرتی ہے سبانتی نہیں ہے چوکہ دوئے نہ جاڑو دے وہ گھری پکا با سی ہے جس گھر میں اورتے روج نین آئے وہ گھری سپتے آنا سی ہے یہ بات گھر میں جا کے نکے نہیں کی میں بھی نہیں کہتا ہوں نہیں جگڑا ہو جاتا